بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے نیکسٹ کمیسٹری میں جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ نمبر فائف اور امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے پچھلے ٹیسٹ سارے جب وہ کر لی ہوں گے اسی طرح یہ ہم تقریباً پچیس چبیس تائیس ٹیسٹ تک جائیں گے اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ سارے جو ہے وہ ٹیسٹ ہیں وہ جتنے بھی ہوں مزید بھی اور میں جہ جیس ٹیسٹیں جیسے کوششن مجھے ملتے رہتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایڈ کرتا رہتا ہوں تو یہ میرے پاس کافی کٹھے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے تو سکس پیرید جو ہوتا ہے یعنی جو آپ کا پیراڈک ٹیبل ہوتا ہے اس میں سکس پیرید جو ہے اس میں کتنے ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو یہ بتیس ایلیمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد الیکٹرونیگٹیوٹی نیٹروجن کی جو الیکٹرونیگٹیوٹی وہ کتنی ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے اس کے بعد جو اماؤٹ اف انرجی ہے given out when an electron is added جب بھی کوئی الیکٹرون جمع ہوتا ہے کسی بھی ایٹم کے ساتھ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سوری اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرون ایفینیٹی ٹھیک ہے اس کو ہم الیکٹرون ایفینیٹی کہتے ہیں نیکسٹ ہے long term of periodic table جو long term ہے periodic table کی وہ construct کی جاتی ہے کس بیس پر وہ atomic mass کے بیس پر کی جاتی ہے which one of the following halogens یعنی کون سا halogen جو نیچے دیا گیا ان میں سے جس کی سب سے lowest الیکٹرون ایفینیٹی ہے تو وہ آئیوڈین ہے اس کے علاوہ the electronegativity of fluorine fluorine کی جو electronegativity وہ کیا ہے وہ 4 ہے اس کے بعد second period میں جو number of elements وہ کتنے ہیں وہ 8 ہاتھ ہیں transition elements transition elements وہ کون سے ہیں وہ تمام metals transition elements کہتے ہیں اس کے بعد the radius of carbon atom carbon atom کا جو radius ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ 77 ٹھیک ہے وہ pm ہوتا ہے اس کے علاوہ جو first period ہے اس میں کس چیز پر مچتے ملے وہ دو elements پر مچتے ملے اس کے بعد fourth اور fifth period جو long form of periodic table ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم long periods کہتے ہیں اس کے علاوہ جو fourth period ہے اس میں جو number of elements وہ ہوتے ہیں 18 اس کے علاوہ horizontal lines horizontal lines کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم periods کہتے ہیں اس کے بعد mandleaf periodic table وہ کس چیز پر base کرتا ہے وہ atomic mass پر base کرتا ہے اس کے علاوہ number of elements in normal period کسی بھی normal period میں number of elements کتنے ہوتے ہیں وہ ought ہوتے ہیں this was all about this lecture انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام questions جائے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ابھی تک آپ نے میرا ویڈیو چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ٹیسٹ میں کامیابی دے میری دعا آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کے لئے جہاں سے بھی جیسے بھی questions ملتے ہیں جو بھی important ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں تو جیسے ادا ویڈیو کو دیکھیں شیئر کریں اور like کریں جہاں پہ کوئی غلطی ہو ضرور نیچے mention کر دیا کریں تاکہ جیسی مجھے time ملتا ہے تو میں اس کو correct کر کے نیچے comments میں clarify کر دیا کروں گا تو thank you take care اللہ حافظ